اسلام علیکم اینڈ ہلو ٹو آل سٹوڈنٹس آج جو لیکچر ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیومنئیئرز اگر آپ کو یہ لیکچر اور ویڈیو پسند آئے تو بھی اس اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس میٹس کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ میری محنت کا جو ہے وہ مجھے پھل حاصل ہو تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہیومنئیئر کا سٹڈکچر کیا ہے ہیومنئیئر جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سینس آرگن ہے نعمت ہے بلیسنگ ہے جس کے بغیر زندگی بہت پھیکی ہو جائے گی تو ہم دنیا کی رنگینیوں کو دنیا کی آوازوں کو خوبصورت موسیقی کو ہر وقت اپنے کانوں کی مدد سے سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کان کے سٹڈکچر کو ہیومنئیئر جو ہے اس کے ہم نے تین حصے کر لیے ہیں آوٹرئئر ہے میڈلئئر ہے اور انرئئر ہے تو یہاں تک آپ دیکھیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک آوٹرئئر کہلائے گا اس کے بعد چھوٹا سا ایک پورشن ہے جو کہ میڈلئئر کہلائے گا اور اندر والا جوئیئر ہے اسے انرئئر کہا جائے گا اگر ہم باہر والے کان کی بات کریں آوٹرئئر کی بات کریں تو اس میں جو سب سے پہلا سٹڈکچر ہے وہ بوڈی کے ہیڈ سے باہر کی طرف پروجیکٹ کیا ہوتا ہے جسے ہم پننہ کہتے ہیں پننہ جو ہے یہ مسلز کا بنا ہوتا ہے جس کے اندر ایک سوفٹ کارٹیلیج جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ فلیکسیبل جو ہے وہ پوزیشن اکتیار کرتا ہے اس کے اندر تھوڑے سے حصے ہوتے ہیں جو کنوولیٹڈ ہوتے ہیں بال کھائے ہوئے ہوتے ہیں اس حصے کو ہم ہیلکس کہتے ہیں اور نیچے کی طرف ایک لوب ہوتی ہے جسے ہم ائر لوب کہتے ہیں اس کا جو پرپس ہے اس کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساؤنڈ ویوز کو کلیکٹ کرنے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ ہماری ہاتھ اٹماؤس ائر میں ہوا میں موجود جتنی بھی ساؤنڈ ویوز کو کلیکٹ کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم آوٹر ائر سے آگے کی طرف چلے جائیں تو آگے پھر ایک کنال ہے ایک رستہ ہے جو تقریباً ایک انچ لمبا ہے اسے آڈیٹری کنال کہتے ہیں یہ آڈیٹری کنال آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تقریباً 2.5 سینٹی میٹر یا تقریباً ایک انچ کے برابر ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جو پنہ ہے ایکسٹرنل ائر ہے اس نے جو ساؤنڈ ویوز کو کلیکٹ کی ہیں ان کو یہاں سے میڈل ائر اور انر ائر کی طرف بھیجا جاتا ہے یہ کیونکہ ایک کیوٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سیبیشیس گلینڈز رکھے ہوئے ہیں جو سیبم پرڈیوز کرتے ہیں اور یہ سیبم جو ہے وہ ہمارے کان کے اندرونی حصوں پر کٹھی ہو کر ایک ویکس بنا دیتی ہے جو کہ ایک فیٹی لئر ہوتی ہے تو اگر کبھی کوئی انسیکٹ چلا جائے کوئی جرم چلے جائیں بیکٹیریا چلے جائیں تو یہ ویکس ہمارے کانوں کو انفیکشن سے بچاتی ہے اس کے علاوہ اگر پانی چلا جائے تو ہمارے اندر ایئر کو میڈل ایئر کو واٹر پوف بناتی ہے تاکہ پانی جو ہے وہ ہمارے ایئر کو ڈیمج نہ کر سکے اس طریقے سے پروٹیکشن کے لیے اس کے اندر باریک پریک جو ہے ہیر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویکس جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے جو کہ کانوں کو ہمارے پروٹیکٹ کرتی ہے اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کانوں میں مختلف چیزیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے ویکس کو بھی ریموو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ قدرتی طور پر جو ہے یہ ہمارے کانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کوئی بھی نوکیلی چیز بھی کانوں میں استعمال نہیں کرنے چاہیے اس طریقے سے ہم آوٹر ایئر کے بات کرتے ہیں آوٹر ایئر میں پھر آگے ہمارا جو پننہ ہے یہ کچھ مسلز کے ذریعے ہمارے مسلز بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں لیکن یہ جو مسلز ہیں یہ اب ورک نہیں کرتے اینیملز میں یہ کام کرتے ہیں جیسے کتے ہیں گدے ہیں تو وہ اپنے مسلز کے ذریعے اپنے کانوں کے ایکسٹرنل لیئر پننہ کو موو کر سکتے ہیں لیکن ہیومن کے اندر یہ جو ابیلٹی ہے یہ ختم ہو چکی ہے ہاں کچھ افراد جو ہیں دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے کانوں کو بھی موو کر سکتے ہیں ان کے اندر شاید یہ ابیلٹی جو ہے وہ بھی موجود ہے لیکن اوورال جو ہے یہ ابیلٹی ختم ہو چکی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بون سکل کی بون کا حصہ ہوگا جس کے اندر یہ حصہ جو ہے یہ پروٹیکٹ ہوتا ہے بارل ہو ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے اس کے بعد جہاں پہ ائر کنال ختم ہوتی ہے وہاں پہ ایک میمبرین لگی ہویا جسے ٹیمپینک میمبرین کہتے ہیں ٹیمپینک میمبرین کو کان کا پردہ بھی کہا جاتا ہے ائر ڈروم بھی کہا جاتا ہے یہ کنیکٹیو ٹیشو کا بنا ہوا ایک پردہ ہے جو وائبریٹ کر سکتا ہے بہت نازک ہوتا ہے کوئی بھی نوکیلی چیز مارنے سے یہ پھٹ سکتا ہے اس لیے ڈاکٹر اڈوائز کرتے ہیں کہ کانوں میں کوئی بھی نوکیلی چیز even کے کیو ٹی پیا کارٹن سویب جو ہیں وہ بھی استعمال نہیں کرنے جائیے کہ ایکسیڈنٹلی یہ کانوں کا پردہ جو ہے وہ ڈیمج نہ ہو جائے ٹیمپینک میمبرین جو ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ آگے کی طرف وائبریشن جو ہیں وہ مبوف کرتی ہیں تو یہ ہمارے پاس آوٹر ایئر کا سٹرکچر ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں میڈل ایئر میں میڈل ایئر جو ہے اس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ تین ہڈیاں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں میلیس، انکس اور سٹیپس یہ تین ہڈیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں میں نے یہاں پر آپ کو میلیس بلیک کلر میں نظر آ رہی ہے انکس بلو کلر میں نظر آ رہی ہے اور سٹیپس جو ہے یہ گرین کلر میں نظر آ رہی ہے میلیس کو اس لئے اطام دیا گیا کہ جس طریقے سے لوہار کا کوٹنے والا ایک وہ لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے یہ بلکل ویسی ہی اڈی ہوتی ہے اس لئے اس کو میلیس کہا جاتا ہے انکس جو ہے اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ گھوڑے کے اوپر جو سوار ہونے والا ہوتا ہے جہاں پر اپنے پاؤں کو سپورٹ کرتا ہے اس سے اس کا جو نام ہے وہ نکالا گیا ہے اور سٹیپس جو ہے یہ ہماری بوڈی میں پائے جانے والی سب سے چھوٹی ہڈی ہے جو کہ کان کے اندر وائبریشن جو ہے اس کو ساؤنڈ کو پروڈیوز کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے میلیس انکس اور سٹیپس کو ایر آزیکل بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک کیوٹی ہے جسے ہم عام طور پر یو سٹیٹشن کیوٹی کہتے ہیں ایر کیوٹی ہے یہاں پر موجود ہے اور یہاں سے ایک ٹیوب نکلتی ہے جسے یو سٹیٹشن ٹیوب کہتے ہیں یہ جو یو سٹیٹشن ٹیوب ہے یہ ہمارے کانوں سے یہاں پر اندر تھروڑ کی طرف فیرنکس کے اندر جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے اب ایک ہوا جو ہے وہ ہمارے آوٹر ایر سے آ رہی ہوتی ہے اور ایک ہوا ہمارے ناک کے اندر سے داخل ہوتی ہوئی یو سٹیٹشن ٹیوب سے یہاں تک پہنچتی ہے تو جتنا پریشر ہوا کا ادھر سے ہوتا ہے اتنا ہی پریشر ادھر سے ہوتا ہے تو ہمارا ائر ڈرم جو ہے وہ بیلنس رہتا ہے اگر ایک طرف ہوا جیسے نزلہ جو کام میں ہماری یہ یو سٹیٹشن ٹیوب جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو پریشر جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کان ہی بند ہو گئے ہیں تو یہ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے جب ہمارے کان بھی اوپن ہوں گے ہمارا ناک بھی اوپن ہو گا تو بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے اگر کان بند ہو جائیں یا ناک بند ہو جائیں تو یہ ائر بیلنس جو ہے ہوا کا وہ دباؤ مینٹین نہیں رہ پاتا اور اس سے ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے کان بند ہو گئے یا ہمارا ناک جو ہے وہ بند ہو گیا تو یہ جو یو سٹیٹشن ٹیوب ہے یہ ہمارے امبریونک ڈیویلپمنٹ میں ہماری جو گل پوچز ہوتی ہیں ان سے ڈیویلپ ہوتی ہے وہ بارل ہم لیٹر آن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو اس طریقے سے یہ میڈل ائر ہو گیا اس میں تری آزیکلز ہو گئے آزیکلز کے علاوہ یو سٹیٹشن کیوٹی ہو گی یو سٹیٹشن ٹیوب ہو گی اس کے بعد ہم بات کریں گے انر ائر کی انر ائر میں دو طرح کے اپریٹس ہیں ایک آڈیٹری اپریٹس ہے جو سننے کے کام آتا ہے ایک جو ہے وہ بیلنس کے استعمال ادر جسے ویسٹیبولر اپریٹس ہے اور سیمیک سرکولر کنالز کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم آڈیٹری اپریٹس کی بات کریں گے تو آڈیٹری اپریٹس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے کوکلیا کوکلیا جو ہے یہ ایک سپیرل شیپ جس طرح گھونگا ہوتا ہے سنیل ہوتا ہے سنیل کا شل ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے جس کے اندر ایک فلوڈ ہوتا ہے جس میں بہت سارے پوٹاشیا مائنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں جنہیں آرگنز آف کوٹائے کہا جاتا ہے تو یہ جو سپیرل شیپڈ کوکلیا ہے یہ سننے کے کام آتا ہے اس کے ساتھ اس میں ایک ونڈو ہوتی ہے جسے راؤنڈ ونڈو کہتے ہیں اور سٹیپس کے ساتھ ایک ونڈو ہوتی ہے جسے اوول ونڈو کہتے ہیں دونوں کے فنکشن ہم لیٹر آن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے یہاں سے پھر ایک نرب نکلتی ہے جسے کوکلیر نرب کہتے ہیں یہ ہمارے برین کے ٹیمپورل حصہ میں جا رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ہمارے کانوں کی جو آوازیں ہیں ان کا میسج جو ہے وہ پہنچائے گی یہ جو حصہ ہے کوکلیا یہ ہماری ساؤنڈ ویوز کی وائبریشن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ہمیں مختلف آوازیں سننے کے لیے ہیلپ کرتا ہے دوسرا جو اپریٹرس ہے وہ ویسٹی بیول ہے یہ ویسٹی بیول ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ ریڈکلر پر نظر آ رہا ہے اس کے اندر بھی کچھ سیلز ہوتے ہیں جنہیں جو سننے بیلنس کے کام آتے ہیں اور بوڈی کی پوسچر کو بتاتے ہیں یہاں سے بھی ایک نرب نکلتی ہے جسے ویسٹی بیولر نرب کہتے ہیں یہ بھی ہمارے برین میں جا رہی ہے اور ہماری بوڈی کی بیلنس اور کلیبریم اور پوسچر کو بتاتی ہے جو کہ ہم اس کے لیٹر آن فنکشن میں ڈسکس کریں گے اگر ہم ویسٹی بیول کی بات کریں تو وہاں سے تین کنالز جو ہیں اوریجینیٹ ہوتی ہیں جنہیں سیمی سرکلر کنالز کہا جاتا ہے یہ ایک سیمی سرکلر کنال ہے یہ ایک ہے یہ ایک ہے یہ دو تینوں سیمی سرکلر کنال جو ہیں یہ ایک دوسرے سے رائٹ اینگل کے جس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں ایک سیدھی ہوتی ہے ایک بوڈی کے آگے کی طرف ایک بوڈی کے پیچھے کی طرف یہ ہماری بوڈی کا جو بیلنس ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کا بھی یہ فنکشن ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اس طرح سے یہ انرگیر ہے جو اس میں کوکلیا ہے ویسٹی بیول ہے سیمی سرکلر کنالز ہیں ان سے نکلنے والی نروز ہیں اور اس کے اندر ایک پانی ہوتا ہے کوکلیا کے اندر جسے انڈولیف کہتے ہیں جس میں بہت سارے پوٹاشمائنز ہوتے ہیں اور آرگن آف کورٹائے ہوتے ہیں وہ پھر ہم لیٹر آن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک اوورال جو ہے وہ ہیومن ایئر کا سٹرکچر ہو جاتا ہے اب ہم اگر ان کے فنکشن کی بات کریں ہیومن ایئر کے تو ہیومن ایئر جو ہے انسانی کان جو ہے یہ دو طرح کے فنکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آرڈیٹری اپیرٹس کی آرڈیٹری اپیرٹس جو ہے اس میں ہیرنگ جو ہے وہ کا پروسس ہوتا ہے یعنی آوازیں جو ہیں ان کو کیسے سنا جاتا ہے اس کا ہم میکنزم بھی سارا دیکھیں گے انسان جو ہے اس کے کان جو ہے وہ ٹونٹی ہرڈ سے لے کر ٹونٹی تھاؤزن ہرڈ کی جو فریکوینسی والی ساؤنڈ ویوز ہیں ان کو صرف ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے سن سکتا ہے اگر فریکوینسی ٹونٹی ہرڈ سے کم ہوگی جیسے چیونٹی کی آواز ہے تو وہ بھی ہم نہیں سن سکتے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ بھی ہم جو ہے ٹونٹی تھاؤزن ہرڈ سے زیادہ ہے تو وہ بھی ہم نہیں سن سکتے بچے عام طور پر زیادہ فریکوینسی والی آوازیں سن سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی سننے کی جو ability ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اب sound waves جو ہیں ان کو collect کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے جب بھی کوئی مثال کے طور پر باہر قوہ بول رہا ہے music چل رہا ہے کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے کسی گاڑی یا ٹرین کی آواز آ رہی ہے تو اس کی جو waves ہوتی ہیں وہ ہمارے کان کے پننہ جو ہمیں collect ہوتی ہیں کان کا جو پننہ ہے ان waves کو collect کرنے کے کام آتا ہے اور یہ جو waves ہیں یہ collect ہونے کے بعد vibration جو ہیں sound waves ہمارے کان کے auditory canal میں داخل ہو جاتی ہیں جسے year canal بھی کہا جاتا ہے یہاں پر ان کو pressure waves میں convert کیا جاتا ہے یعنی اس کا compress کر دیا جاتا ہے pressure waves وہ ہیں ان کا structure ہے وہ بان جاتا ہے جیسے ہی یہ waves جو ہیں یہ پھر ہمارے کان میں داخل ہوتی ہیں تو ان کی dampness کو control کیا جاتا ہے waves کی مجھے سے ان کی frequency جو ہے وہ جو موجود ہوتی ہے وہ آتی ہے اور وہ tympanic membrane کے ساتھ ٹکراتی ہیں جسے ear drum بھی کہا جاتا ہے tympanic membrane کے اندر vibrations ہوتی ہیں vibrate ہونا شروع ہو جاتا ہے جس طریقے کی sound wave ہوگی اسی طریقے کی vibration جو ہیں وہ produce ہوں گے جیسے ہی tympanic membrane vibrate ہوتی ہے اس کی vibration کے ساتھ ہی جو attach ہڈی ہے جس کا نام ہے malleus یہ بھی vibrate ہونا شروع ہو جاتا ہے tympanic membrane کی vibration malleus کو transfer ہو جاتی ہے جب malleus vibrate کرتی ہے تو اس کی جو vibration ہے وہ آگے incas کو transport ہو جاتی ہے پھر incas vibrate کرنا شروع کر دیتی ہے incas کی vibration جو ہیں وہ پھر آگے steps کو vibrate کرتی ہیں جب steps vibrate ہوتی ہے تو steps کی جو vibration ہوتی ہے وہ آگے oval window کے ذریعے جو سننے والا apparatus ہے جسے cochlea کہتے ہیں وہاں پر vibrate اندر کی طرف ہوتی ہے اب اس کی vibration جب oval window کے ذریعے اندر کی طرف جاتی ہے تو cochlea کے اندر موجود organ of corti جن میں sensory hair cell موجود ہیں وہ vibrate کرنا شروع کر دیتے ہیں دو جو اندر water ہے endolink جسے کہا جاتا ہے red color کا آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے جس کے اندر باریک باریک particles ہیں potassium mines ہیں وہ بھی vibrate کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی vibration سے ایک مخصوص rhythm کے ساتھ یہ جو vibration ہے جو کان کی inner membrane ہے اس کے ساتھ vibrate ہوتے ہیں وہاں پر hair cell موجود ہوتے ہیں hair cell جو ہیں ان vibration کو detect کرتے ہیں جس سے وہ bent ہو جاتے ہیں جب وہ bent ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک action potential create ہو جاتا ہے ایک nerve impulse generate ہو جاتی ہے وہ nerve impulse جو ہے وہ پھر ہمارے auditory canal جسے cochlear nerve کہتے ہیں وہاں سے temporal part of the brain جو ہے وہاں پر پہنچائی جاتی ہے وہاں پر ان آوازوں کو detect کرنے کے لیے ایک system موجود ہوتا ہے جو ہماری آواز کو detect کرتا ہے فرض دار لیتے ہیں بچپن میں آپ نے کووے کی آواز سنی اب کووہ جب آپ نے دیکھا آپ کی آنکھوں کے دیکھنے سے اور اس کی آواز کائیں کائیں کرنے سے آپ کے دماغ کی memory میں ایک بات سٹور ہوگی کہ اگر یہ آواز ہوگی تو یہ اس طریقے کا برڈ ہوگا کووہ اگر فار ایزمپل آپ نے کسی موسیقی کی آواز سنی ہوئی ہے مثال کے طور پر ڈھول کی تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی ماما نے آپ کے بابا نے آپ کو بتایا ہوگا یہ ڈھول ہوتا ہے اس طرح کی اس کی آواز ہوتی ہے تو وہ آپ کے برین میں میمورائز ہوگی ہے اب فرض کر لیں آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر سٹڈی کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں باہر سے کبھا بولتا ہے یا باہر سے ڈھول کی آواز آتی ہے تو وہ آپ کی کانوں میں جائے گی کانوں سے ہوتی ہوئی ٹیمپینک میمبرین سے ٹکراتی ہوئی ایئر آزیکل سے ہوتی ہوئی کوکلیا کے اندر جائے گی وہاں پر اس کی جو آواز ہے وہ نرو ایمپلس چنڈیٹ کرے گی نرو ایمپلس جب برین میں جائے گی تو برین اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ ہاں یہ آواز اس کی ہے تو آپ اپنے ذہن میں سوچ رہیں گے باہر کبھا بول رہا ہے باہر ڈھول باج رہا ہے یعنی کوئی بھی آواز آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آواز پہلے آپ کی میموری میں ہو اگر کوئی ایسی آواز آپ سن رہے ہیں جو آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تو وہ آواز آپ کے لئے unknown ہی رہے گی آپ پریشان ہو رہیں گے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے یہ کس چیز کی آواز ہے تو جب تک آپ کو میمورائز نہیں ہوگا بعض آوازیں انسان کو اچھی لگتی ہیں بعض جو ہیں وہ بری لگتی ہیں جو اچھی ہوئی سکتی ہیں انہیں میوزک کہا جاتا ہے جو بری آوازیں ہیں انہیں ہم نوائز کے زمرے میں لے کراتے ہیں لیواز ہمارے برین کو ڈسٹرپ کرتی ہیں اینی ہو اب یہ جو سننے والا اپریٹس ہے اس کو میں نے سمرائز کر دیا ہے آپ کی آسانی کے لئے یہ ایک سکیم بنا دیا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں سب سے پہلے ہماری اٹموسفیر میں ساؤنڈ ویوز ہیں ساؤنڈ ویوز میں ہیں وہ داخل ہوتی ہیں آوٹر ایئر میں پننا انہیں کلیکٹ کرتا ہے اور آڈیٹری کنال میں سینڈ کر دیتا ہے آوٹر ایئر سے ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں پریشر ویوز میں کیونکہ وہ ایک سمال پائپ کے اندر داخل ہو رہی ہیں ٹیوب کے اندر داخل ہو رہی ہیں وہاں پر ان کو پریشر ویوز گایا دیا جاتا ہے پریشر ویوز جو ہیں وہ پھر ہٹ کرتی ہیں ٹیمپینک میمبرین کو ٹیمپینک میمبرین یہاں پر آپ کو پتہ ہے کان کا پردہ ہے ٹیمپینک میمبرین کے ساتھ ٹکرانے کے بعد آوازیں جو ہیں وائیبریشن بنیں تبدیل ہو جاتی ہیں اب یہ جو وائیبریشنز آتی ہیں وہ میلیس کے ساتھ تکراتی ہیں جو کہ ہماری پہلی کان کی ہڈی ہے میلیس کے ساتھ تکرانے کے بعد پھر وہ انکس کے اندر وائیبریشن ٹرانسفر ہو جاتی ہیں انکس سے وائیبریشن سٹیپس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں سٹیپس سے جو وائیبریشنز ہیں وہ اوول وینڈو میں چلی جاتی ہیں اوول وینڈو چھوٹی سی یہاں پہ ایک opening ہوتی ہے جو کہ اندر کی طرف membrane کی طرف open ہوتی ہے اوول وینڈو جو ہے وہ اپنی vibration کو کان کے اندر جو organ of court آئے ہیں جنہیں sense organs کہتے ہیں وہاں پر receptor hair cell کو vibrate کرواتی ہے وہ depend کرتا ہے جتنی اس کی frequency ہے اتنے زیادہ receptor hair cell جو ہیں وہ vibrate کریں گے وہاں سے پھر جب ان کی vibration ہوتی ہے receptor hair cell کی وہاں پر action potential کو resting membrane potential کو action membrane potential میں convert کر کے nerve impulse generate کی جاتی ہے nerve impulse جو ہے پھر وہ auditory nerve impulse جسے cochlear nerve کہتے ہیں وہاں سے brain میں send کی جاتی ہے brain کا جو temporal حصہ ہے وہ آگے sound waves کو detect کر لیتا ہے اور ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں تو یہ ہم نے ایک overall اس کی سمری جو ہے وہ بنا لی ہے اب ہم کان کے دوسرے apparatus کی طرف آتے ہیں دوسرا apparatus جو ہے اسے ہم کہتے ہیں vestibular apparatus vestibular apparatus جو ہے یہ involved ہوتا ہے balance کے اندر اور posture کے اندر اور ہماری body کے equilibrium کو maintain کرتا ہے دو طرح کے equilibrium ہوتے ہیں ایک static equilibrium ہوتا ہے جو کہ ساکت حالت میں ہوتا ہے اور ایک dynamic equilibrium ہوتا ہے جو ہم جب ہم move کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کے اندر چل رہے ہیں یا گھوم رہے ہیں یا ویسے گھارے ہیں اس وقت وہ maintain کرتا ہے ہماری body کے posture اور equilibrium کو تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے جو apparatus ہے اس میں cochlea کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے کہ apparatus ہے جسے vestibule کہتے ہیں اور اس کے ساتھ موجود ہیں semi circular canal اب اس کو سمجھنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں سے ایک چھوٹا ساٹھ piece of جو ہے tissue نکال کر اس کو enlarge کھا لیا آپ کے سامنے تو یہ organ of vestibular apparatus کا detail structure ہے usually receptor ہوتا ہے اس میں epithelial cells ہیں یہ جو blue color میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ epithelial cell ہیں اس کے اندر کہیں کہیں آپ کو red color کے cells نظر آ رہے ہیں یہ جو red color کے cells ہیں انہیں receptor hair cells کہتے ہیں یہ خاص قسم کے mechanical receptors ہوتے ہیں جو balance اور posture کو maintain کرتے ہیں ان کے اندر سے nerve fiber نکلتے ہیں جو sensory nerve کی طرف جا رہے ہیں جسے vestibular nerve کہتے ہیں جو ہمارے brain کے اندر جا رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے جو receptor hair cells ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے filament جو ہیں وہ اندر ایک liquid ہوتا ہے جسے gelatinous material کہہ سکتے ہیں وہاں پر یہ suspend ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں statolith ہوتے ہیں جو کہ balance کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتے ہیں اس کی ایک type ہے autolith یہ دیکھیں autolith calcium carbonate کے بنے ہوئے بری بری micro crystals ہوتے ہیں بہت بری قسم کے جو اس پانی کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس gelatinous material کے اندر موجود ہوتے ہیں جو عام طور پر ان بالوں کے اوپر rest کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں یہ epithelial cells ہیں اس structure کے جس کا نام ہے vestibule vestibule کے اندر receptor hair cells ہیں جن کے جو filaments ہیں آگے gelatinous material کے اندر کھلتے ہیں gelatinous material کے اندر autoliths موجود ہیں جو calcium carbonate کے crystal ہیں جو ان کے اوپر rest کر رہے ہوتے ہیں نیچے یہاں پر supporting cells ہوتے ہیں جو پورے structure کو جو ہے وہ support کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے ڈکلنے والے جو sensory fibers ہیں وہ vestibular nerve میں جا رہے ہوتے ہیں اور یہ nerve جو ہے یہ ہمارے brain کی طرف جا رہی ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ ہے condition جیسے میں کھڑا ہوں تو میرا جو head ہے وہ upright ہے ایسی حالت میں یہ جو vestibule کے cells ہیں وہ ایسے ہی ہوں گے اور جو autoliths ہیں وہ ان کے اوپر ایسے ہی rest کر رہے ہوں گے اب for example میں جیسے میں آپ کو show کر کے دکھاتا ہوں کہ میں اپنا سارے سے جھکا دیتا ہوں bend کر دیتا ہوں جب میں اپنا head bent کروں گا تو یہ جو apparatus ہے یہ اس کی ایسے bending ہو جائے گی اور یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا اب دیکھیں نا head bent forward head جو ہے وہ bent ہو گیا forward کی طرف اب body کا posture جو ہے وہ change ہو گیا ہے تو body کے brain کو پتا چل جائے گا کہ body کا posture change ہو گیا کیسے پتا جلے گا اب اس میں دیکھ لیں یہ epithelial cells ہیں اس کے اندر یہ nerve cells ہیں جو لگے ہوئے ہیں ان کے اندر جو hairs ہیں وہ gelatinous material میں گئے ہوئے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ جب ہمارا head آگے کی طرف bent ہو گا تو یہ جو autoliths ہیں calcium carbonate کے crystal ہیں یہ gravity کے نتیجے میں نیچے کی طرف چلے جائیں گے اب یہاں پر دیکھیں تو یہ سیدھے نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو gravitational force جو ہے وہ ہمارے head کے اوپر پڑے گی تو یہ جو calcium carbonate کے جو crystals ہیں یہ نیچے کی طرف sink کر جائیں گے gelatinous material جو ہے وہ بھی sack کرے گا sink کرے گا اور اس کے ساتھ جو autoliths ہیں وہ بھی نیچے کی طرف sink کر جائیں گے جس کے نتیجے میں یہ جو celia ہیں جو کہ sensory hair cells کے چھوٹے چھوٹے پیس ہیں celia of receptor hair ہے یہ بھی نیچے کی طرف bend ہو جائیں گے جب یہ نیچے کی طرف bend ہوں گے تو یہاں پر ایک action membrane potential generate ہوگا یہ mechanical receptor ہیں جو کہ gelatinous material کے sink کرنے سے bend ہونے سے ان میں nerve impulse generate ہوگی یہ جو nerve impulse ہے یہ پھر جب hair bend ہوں گے وہاں پر generate ہوگی اور یہاں سے پھر یہ vestibular nerve کے ذریعے ہمارے کانوں تک چلا جائے گا اور ہمارے دماغ تک چلا جائے گا اور ہمارے دماغ کو پتا چال جائے گا کہ جو body ہے وہ bend ہوگی ہے اگر آپ سیدھا bend ہوتے ہیں پھر اور طرح کا message جائے گا اگر آپ دائیں کی طرف bend ہوتے ہیں پھر اور طرح کا message جائے گا بائیں کی طرف bend ہو جائیں گے تو اور کی طرح کا ہو جائے گا تو جس طریقے کہ ابھی body position ہوگی اسی کے مطابق message جو ہے وہ آپ کے brain تک send کار دیا جائے گا اس طریقے سے یہ جو vestibular apparatus ہے یہ body کے posture اور balance کو maintain رکھنے کی کوشش کرتا ہے آپ فارضہ اگر آپ bend ہوتے ہو تو بہت زیادہ bend ہو جاتے ہیں تو آپ کی body brain جو دیکھے گا کہ body تو بہت زیادہ bend ہو رہی ہے گرنے والی ہے تو وہ آپ کی body کو up rate دوبارہ کرنے کی کوشش کرے گا جیسے کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو تو آپ railway track پر چلنے کی کوشش کریں railway کی جو پٹری ہوتی ہے تو جب آپ اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایسے 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 گرتے ہیں تو آپ کی body جو ہے وہ آپ کو آپ کا جو posture ہے اس کو maintain رکھنے کی کوشش کرتی ہے بعض دفعہ ہم اپنے brain کے اس حصے کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں مثال کے طور پر بچپن میں جب آپ چھوٹے تھے تو ہم merry go round پر جو ہے وہ جھولے لیتے تھے چھوٹا سا وہ جھولہ ہوتا ہے جس میں بہت تیزی تیزی کے ساتھ کرسیاں گھوم رہی ہوتی ہیں تو ہمارا جو یہ جو statolith ہیں autolith ہیں calcium carbonate کے بنے ہوئے crystal ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی جو fluid ہوتا ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ گھومتا رہتا ہے تو جب ہم نیچے اترتے ہیں تو وہ گھومنا تو بند ہو جاتا ہے لیکن اس liquid ابھی بھی گھوم رہا ہوتا ہے تو ہمیں چکر سے آ جاتے ہیں اور ہم نیچے گر جاتے ہیں کیونکہ ہماری body ہماری position کو صحیح طریقے سے judge نہیں کاربار ہی ہوتی کیونکہ مسلسل vibrations اور عجیب طرح سے جو ہیں وہ nerve impulse جو ہیں وہ produce ہو رہی ہوتی ہیں اس لئے آپ نے دیکھا گا کہ جب ہم کسی discovery جھولے پہ یا کسی اور جھولے پہ بیٹھتے ہیں جہاں پر ہماری body کا balance بہت تیزی کے ساتھ اپ ہو جاتا ہے نیچے ہو جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے گھومتا چلا جاتا ہے تو ہمارا brain جو ہے وہ بڑی ایک unstable condition میں چلا جاتا ہے اس طرح زلزلے کے دران جب زمین vibrate کرتی ہے تو اس وقت بھی ہمارا جو brain ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہونے والی vibration کی وجہ سے دباؤ میں آ جاتا ہے pressure میں آ جاتا ہے اور گھبرا آ جاتا ہے اور ہمارے جسم میں ایک بچینی کی کفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ای ہوپ کہ یہ topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا اس طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ ہومن کا structure کیا ہے اور اس کے hearing apparatus کو اور اس کے جو balance والے apparatus کو جو ہے وہ ہم نے detail کے ساتھ discuss کیا ہے ہی ہوپ فولی کہ آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا تو پلیز اس کو like کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں see you in the next lecture اللہ حافظ